نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا یوٹیوب چینل اے بی انسائٹ میں اور میں ہوں برجہ اندر دوستو آج ہے پانچ جنوری اور پانچ جنوری کی پرمک خبریں جان لیتے ہیں جو آج کے پرمک سماچار پتروں پر چھائی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو چلیے سروات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی دوستو آج کی جو پہلی کا بار ہے وہ الہاباد بھی سویدی علیہ میں سچھک برتی کو لے کر کے ہیں الہاباد بھی سویدی علیہ میں سچھک برتی پر پھر لگا گرہن رہے دوستو اب تک دیکھیں تو اس برتی کا تین بار بگیا پنجاری ہونے کے بعد بھی برتی پرکریہ ادھوری ہے سال انیس سو چھانبے سے الہاباد بھی سویدی علیہ میں پوری نہیں ہو سکی سچھکوں کی برتی دوستو اب سچھکوں کی برتی کو لے کر کے سارے بیواد ختم ہو گئے تھے تو ایک نیا بیواد سامنے آگیا ہے بیواد دوستو یہ ہے کہ جو یونیورسٹری کے پروفیسر اور کلپتی ہیں ٹھیک ہے رتنلال ہانگلو جی انہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے اس وجہ سے یہ برتی پرکریہ ایک بار پھر سے پھنس گئی ہے آپ کو بتاتے ہیں الہاباد بھی سویدی علیہ میں کوئی ملاکر کے پانچ اٹھامن پدوں پر برتی ہونی ہے اور اس کے لئے بگیا پنجاری کیے جا چکے تھے تو فیلال برتی پرکریہ میں ایک چھوٹا سا گرہنڈ لگ گیا ہے اب ان کی جب تک جوائننگ نہیں ہوگی کوئی نیا یہاں پر نہیں آئے گا تب تک برتی پرکریہ نہیں پوری ہوگی ٹھیک ہے لیکن نیا جو کلپتی ہے اس کو آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہاں پر دیا گیا ہے کہ کلپتی ملنے کے بعد برتی پرکریہ آسانے سے پوری ہو سکے گی حالانکہ اس میں ابھی سندے بنا ہوا ہے کہ کلپتی آنے میں کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو فیلال یہ اپ ڈیٹ ہو گئی اگلی نوز کی بات کر لیتے ہیں مادمک ودیالیوں میں اب جو چھٹی لینی ہوگی آپ کو وہ آن لائن لینی ہوگی آن لائن آویدن دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کے چھٹی پاس ہوگی دیا گیا مادمک سچھک اوقاز کے لیے دیں گے آن لائن آویدن تو پرائیمری سچھکوں کی طرح اب ان سبھی کا ڈاٹا بھی مانو سمپدہ پورٹل پر فیڈ کر آیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے اب آنے والے ٹائم پر یہ لاغو کر دیا جائے گا کہ جو چھٹیاں آئیں بیسک اور مادمک میں وہ آن لائن طریقے سے لی جائیں اگلی نوز کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو یہاں پر ایک اپ ڈیٹ ہے کہ جتنے بھی سرکاری وہ اساس کی صحیتہ پرابط ڈگری کالیج ہیں انٹر کالیج ہیں ان سبھی میں سچھکوں کے بہت سے پتہ کھالی ہیں سرکار بڑھتی تو کر نہیں پا رہی ہے تو اب یہاں پر ریٹائر سچھکوں کا پول بنا کر بڑھتیاں کی جائیں گے ریٹائر سچھکوں سے پڑھوایا جائے گا ابھی یہ جنات چل رہی ہے بہت اسکول ابھی بھی ہیں جہاں پر ریٹائر سچھکوں سے پڑھوایا جا رہا ہے تو آنے والے سیسن میں بھی ایسی کوئی باغدان لوت پر نہ ہو جس سے پڑھائی پروابیت ہو تو اس کے لئے ریٹائر سچھکوں کی مدد لی جائے گی اگلی نیز کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر اپڈیٹ ہے یو پی ٹی ٹی کو لے کر کے پرچھارتیوں نے پرانے کیندروں پر پرچھا کا ویروہ دکھیا آپ لوگ جانتے ہیں یو پی ٹی ٹی کی پرچھا آٹھ جنوری کو ہے بہت سے اپڈیٹیوں نے اس کا ویروہ دکھیا ہے کہ یو پی ٹی ٹی کی پرچھا پرانے کیندروں پر نہ کرائی جائے کیونکہ جو کیندر سنچالک ہیں وہے نکل کروا سکتی ہیں کیونکہ پرچھا پہلے اس والے سنٹر پر ہو رہی ہے تو سیٹنگ کا معاملہ یہاں پر آ سکتا ہے تو فیلحال سب ہی پرچھارتیوں نے اس کا ویروہ دکھیا ہے اگلی نجس کی بات کر لیتے ہیں دوستو راجہ سنیری چھک کے چودہ سو پد سرجید کرنے کی تیاری ہے یہ نئے پد ہیں جو نئے پد بنیں گے ان پر بڑتیاں آئیں گی دیا گیا ایک پدے سرکار لیکھ پالوں کی پدونتی میں دیری کی سمسیہ کے سمدھان کے لیے راجہ سنیری چھک کے چودہ سنو پد سرجید کرنے کا فیصلہ کیا ہے صدحانت روپ میں اس پرستاؤں پر موکمنتری کی سہمتی کے بعد اسے بتواقی منجوری کے لیے بھیجا جائے گا ٹھیک ہے تو ورطمان میں راجہ سنیری چھک کا کل ملا کر کے چار ازار دو سو نو پد ہیں اب اتنے پد سویکرت ہونے کے بعد پدوں کی سنکھا پانچ ہزار چھ سو نبے ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ راجہ سنیری چھک کے اتنے پد نئے سرجید ہو رہے ہیں اگلی نوش کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے پی سی ایس کو لے کر کی ہے دیا گیا ہے کہ ادھیک عمر کے بردھیوں کو اوسر سے کھولیں گی چین کے دوارے یو پی ایس سی کا پیٹرن اپنانے سے تیاری کرنے والے کی اندیکھی نہ ہو اب لوگ جانتی ہیں نیوش کئی دنوں سے نیوش سماچار پتروں میں آ رہی ہے کہ لوگ سیوہ آیوگ پی سی ایس پریچھا کے لیے آویدن آیو سیما اوسر کم کرنے والا ہے لیکن ابھی تک اس پر فائنل ٹچ نہیں دیا گیا ہے ویچار چلا ہے منتھن چلا ہے ٹھیک ہے لوگ سیوہ آیوگ ویچار کر رہا ہے کہ جو پی سی ایس کی پریچھا ہے اس میں آئی ایج اور اوسر کتنے رکھے جائیں حالانکہ اب بڑتی اس کا بہت برود کر رہے ہیں کہ جو پہلے جو ابھی تک ہے عدیق تم چالیس وڑس وہ ہی رہے لوگ سیوہ آیوگ بتیس سال عدیق تم عمر کرنے کی سوچ رہا ہے وہیں پر اوسر بھی کم کرنے کی سوچ رہا ہے تو فیلحال ابھی تک ایسا کوش نہیں ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا کچھ ہوگا اپ ڈیٹ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں لگاتار ملتا رہے گا اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں تو ارسلوزار پانسو سچھک برتی کو لے کر کی اپ ڈیٹ ہے ارسلوزار پانسو سچھک برتی کی جو چوتھے چرون میں آویدن لیے گئے تھے ان کی نیوکتیاں ایک بار پھر سے فس گئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بات ہو رہا ہے ایک گھر پرانت کے جن اپ ڈیٹیوں نے آویدن کیا تھا سمسیہ یہ آگئی ہے کہ ان کے سچھک پرمار پتر کو لے کر سمسیہ آئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ان کی نیوکتی نہیں ہو پا رہے نیوکتی فیلال ان کی روک دی گئی ہے اس کے لیے مکھیالہ سے ماغ دراصل مانگا گیا ہے مکھیالہ بھی اس معاملے کو ساسن کو بھیج رہا ہے کیونکہ اس کے لیے سچھکوں کی نیام والی میں سنسودھن کرنا ہوگا تو فیلال ان کی جو جوائننگ ہے بھئی لٹک گئی ہے نیام والی میں سنسودھن ہونے کے بعد ہی سچھک پرمار پتر والی بھرتیوں کی جوائننگ ہو پائے گی جن کا چوتھے چرون میں آن لائن آویدن ہوا ہے ٹھیک ہے اگلی نیوکتی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے میوچول ٹرانسفر کو لے کر پرائیمری میں میوچول ٹرانسفر کے آن لائن آویدن دوستو منگلوار سے شروع ہو رہے ہیں ابھی تک انتر جنپدی ٹرانسفر کے لیے آن لائن آویدن شروع ہوئے تھے اب میوچول ٹرانسفر کے آن لائن آویدن منگلوار سے شروع ہو گے اور اس کے لیے ساسنہ دیس و ویگیپت سومبار کو جاری ہونے کی امید ہے ٹھیک ہے تو ان کے آویدن ہماری ویبسائٹ گورنمنٹ ڈوبسنڈر ڈاٹ کام پر جا کر کے آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ آویدن سات جنوری سے شروع ہوں گے جو کہ 20 جنوری تک چلیں گے تو اگر آپ بھی میوچول ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھی نیوز ہیں اگلی نوز کی بات کر لیتے ہیں ایم پی میں ٹی ٹی کی جو پریچھا ہونی ہے اس کی آن لائن آویدن کل 6 جنوری سے شروعات ہو رہی ہے ہمارے ویبسائٹ گورنمنٹ ڈوبسنڈر ڈاٹ کام پر اس کے فارم آب لیول ہیں وہاں سے جا کر کے آپ لوگ آن لائن آویدن کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن میں اگر آپ سالے کچھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگلی نوز کی بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے 29 جار 334 وگیانگڑیت سچکوں کو لے کر کے دیا کہا کہ بینہ وگیانگڑیت پڑے بن گئے سچک اب خطرے میں نہ کری 29 جار 334 وگیانگڑیت سائے کا دیپک بڑھتی کے بارے میں بیسک سچا پریشت نے بیورا کیا طلب دوستو یہاں پر جو سب سے بیڈ نوز کیسکتے ہیں پروفیشنل ڈگری دھارکوں کی لے کر رہے ہیں ایسے ڈگری دھارک جنہوں نے اس ناتک میں وگیان اتھوہ گڑیت ایک بستے کے روپ میں نہیں پڑھائے ان سبی سچکوں کا بیورا جھٹایا جا رہا ہے یعنی جو پروفیشنل ڈگری دھارک ہیں انہوں نے بی ایس سی نہیں کیا ڈائرکٹ آ کر کے کوئی دوسرا پروفیشنل ڈگری کر کے سیٹڈ کوئلی فائی کر لیا اور سچک بن گئے تو ایسے سچکوں کے اخلاف اب کاروائی ہوگی ان کو ہو سکتا نوکری سے بھی نکالا جائے فرحال ان کا بیورا مانگا گیا ہے دوستو معاملہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے معاملہ یہ ہے کہ یہ سچک پہلی بات تو وگیان اتھوہ گریویسنل میں نہیں پڑھے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں سچکوں کی طرف سے ایک سپریم کورٹ میں یاشکہ ڈالی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے ایسے سبھی سچکوں کا بیورا راج سرکار سی مانگا ہے تو راج سرکار نے سبھی جیلوں کے بی ایسے سے اے اے بی ایسے سے اس کی پوری جانکاز بھی مانگیا ہے کہ آپ کے جیلے میں کتنے ایسے سچک ہیں جنہوں نے وگیانہ گریت ایک ویسے کے روپ میں نہیں پڑھا ہے اور جب پورا ڈالٹا اکٹھا ہو جائے گا تو سرکار آنے والے دنوں میں جب سنوائی ہوگی اس معاملے کے بھی تو پورا پچ سپریم کورڈ پر اپنا رکھے گی ٹھیک ہے تو فیلال اس لیے یہ بیوراج اٹھایا جا رہا ہے حالانکہ یہ بیورتی ہیں جو سچھک ہیں تین سال سے جہدہ نوکری کر چکے ہیں ان کو اپنی اکتی سے باہر کرنا نوکری سے باہر کرنا تھوڑا سا کٹھن ہوگا پھر بھی اگر نردار تو یوکتہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان باہر تو ہوں گے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اگلی نوچھ کی دوستو بات کرتے ہیں تو مادنک سچھک سنگ کا ایک بسال دھرنا پردرسن ہونا تھا یا دھرنا پردرسن آٹھ نو اور دس جنوری کو ہونا تھا تو فیلال اس کو ستھاگیت کر دیا گیا ہے اب سچھک کار بحسکار کریں گے تو اس کے لیے سنگٹھن عدیش نے بتایا ہے کہ دھرنے کو لے کر کے جلد ہی نئی رنڈیتی بنائی جائے گی بیٹھک میں نیوڑا لیا جائے گا گیارہ ستری مانگیں کو لے کر کے انہی تتیوں میں پردرس کے رنڈیتی بنائی جائے گی جیسا کچھ ہوگا اپ ڈیٹ آپ کو آنے والی ویڈویس میں لگاتار ملتا رہے گا آسا کرتے ہیں آپ کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح کی خبریں پانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک آٹھ سیئر کر دیجئے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد کوئی کوئیسٹن ہو تو تو کمنٹ باکس میں مجھنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے تو دوستو اس بیوڈیو میں اتنا ہی پھر بھولے گا اگلی بیوڈیو میں تب تک کے لیے بھائی 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 ٹیک کیور ٹکس پوراوچن